ہے بک جاتا ہے انسان کبھی کبھی انسان کم قیبت پر بک جاتا ہے دیکھئے نہ خریدنے والوں کی کمی ہے نہ بکنے والوں کی کمی ہے میں کیا کروں علیدانہ گرہبی نہ خریدنے والوں کی کمی ہے نہ بکنے والوں کی کمی ہے یہ آج اغباریت کیا ہے یہ بلنگیت کیا ہے یہ بگرے یا نہیں بگرے ہیں اللہ نے کیا قیمت لگائی تھی نفسی جنہ اور بچی سیز پر رہے ہیں پانچ پانچ ہزار پر دتر ہزار پر آپ کو کیا معلوم نہیں ہے بھائی آپ سے کوئی چھوکی نکی بات ہے سب کچھ تو ہے ایک گرفت وہ بال کھڑا کر رکھا ہے کہ انہیں صاحب مجید کیا ہوتی ہے یہ نئے میں امام کیا ہوتے ہیں ہم انہیں کیوں ان کی تقلید کریں میں چھوٹا سفر سفر بتاؤں آپ کو زیادہ لمبا نہیں تقلید کو لوگ گلے کا پھندہ سمجھتے ہیں گلے تقلید پھانسی کا پھندہ نہیں ہے گلے کا پھندہ نہیں ہے کم سے کم آپ کے لیے تو نہیں ہے ہوگا ان کے لیے جو فتوہ دے رہے ہیں بھائی آپ کو تو خالی عمل کرنا ہے حالانکہ ان کے لیے ہے بھی نہیں ہمارا مجھا ہمارے ہاں کچھ کہہ دینے کا نام فتوہ دھوڑی ہوتا ہے یہاں کچھ کچھ کہنے کا نام فتوہ دھوڑی ہے کہ کچھ بھی کہہ دیا اور یہ ہے فتوہ ساں لیکن تقلید اس کا روٹ ورڈ جو ہے کلادہ ہے کلادہ اسی سے بنا ہے مقلد اسی سے بنا ہے مقلد دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے کلادہ تقلید ضروری ہے سن لیجئے اس سے گھبرائیے نہیں لگتے تقلید سے ہم کیوں کریں صاحب ہمیں کیا ضرورت ہے تقلید کی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کیا ہے جسی روٹ ورڈ سے تقلید ہے اسی روٹ ورڈ سے کلادہ بھی ہے کلادہ کہتے ہیں گلے میں جو جانور کے پٹہ ڈالا جاتا ہے جو پٹہ ہوتا ہے جانور کے گلے میں اسے کلادہ بولا جاتا ہے اور اس پٹے کے اندر ایک چین ہوتی ہے لوئے کی زنجیر اور کڑی درکڑی چڑی ہوتی ہے اس کا آخری سرہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ جیسے ہی جانور حرام کی طرف بڑھے گا مالک کھیج لے گا جیسے ہی درکی موڑا لے گا فوراں مالک کھیج لے گا تاکہ تم غلط جگے نہ چلے جاؤ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ سمانے کے پھیڑیے مو پھارے بیٹے ہیں سمانے کے پھیڑیے مو پھارے بیٹے ہیں سمانے کے پھیڑیے مو پھارے بیٹے ہیں اگر تم حرام کی طرف بڑھو گے تمہارا مل یا کھیج لے گا تاکہ غلط جا رہے ہو اب بتاؤ یہ آزاد ہے یہ سوا تقلید ضروری ہے یہ نہیں یہ کوئی تقلید ضروری ہے بھائی کجھ ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے نیام کے اندر اسی چیز کو لے گا تمالوں بھی بتا رہنا ہے اور اس چیز میں بھی پھاننا ہے تو نہ نہ بیسنے والوں کی کمی ہے نہ خریدنے والوں کی کمی ہے ہر طور میں لوگ بھی کے ہیں یہ سمجھ لیجئے آپ ہر امامہ بھی مستند نہیں رہ گیا توبیاں بک گئیں امامے بک گئے جو مستند امامے ہیں نہ وہ کل بک گئے نہ آج بک گئے سلمان مجھلی کے خلاف ان کا آج تک فتوہ نہ کرینا گیا تو سلمان مجھلی کے خلاف فتوہ دیا تھا پوری دنیا نے تعمل لگا لی اور پوری دنیا وہ فتوہ نہ خرید سکی توجہ ہے تو لہذا بلانے والوں کی ذمہ داری چیز سے بلانے اور ٹھوک بجا کے بلانا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ عقیدوں پر زوال آ جائے نوجہ معلوم میں گمرائی پھیل جائے اب جو ہے خاص کر علماء کو سنو محمد حضرات کو سنو مستند اماموں کو سنو تاکہ تمہارے عقیدیں اپنی جگہ پر قرار رہیں دن لگائیے گا اس کے بعد بات آگے بڑتی ہے آپ سمجھیں کہ یہ لوگ اب بک رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی امام حسن کے لشکت کا کمانڈر اسے امام حسن نے کمانڈر بنایا تھا رات کے سناٹے میں حاکی میں شام سے پیسو کا کچھ معاہدہ ہو گیا اور ہمام حسن کو رات کے سناٹے پر جنگل پر چھوڑ کے چلا گیا آج آپ سمجھیں امام غیبت میں ہے تو علامہ بک رہے ہیں وہاں تو امام کے سامنے کمانڈر بک گیا اب جو ہے امام تو سامنے تھے اور چھوڑ کے امام کو چلا گیا نتیجہ کیا ہوا بکنا نہ نفس کبھی بک سکتا ہے نہ بکا ہے جو بک رہے وہ بک رہے ہیں مگر جو نفس ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بکتا اس لگائیے گا نہ خریدنے والوں کی کبھی ہے نہ بیجنے والوں کی بکنے والوں کی کبھی ہے اب سن لیجے آپ کیسے دین دام بڑھائی جاتے ہیں بیجنے خریدنے کے لیے حاکم شام میں ایک دن مدینے آیا شام سے چل کر اور اس نے صبح سے دولت باتنی شروع جب دولت پڑھتی لیے تو اس نے تین مرتبہ اپنے غلام کو امام حسن کو بلانے کیلئے بھی جا کہ جاؤ فردد کے رسول تو بلا کے لاؤ امام اتنی تاقیر سے آئے کہ سورج غروب ہونے لگا اب جب آئے تو امام کو دیکھ کے حاکم شام کہتا کہ فردد کے رسول اتنی دیر پر آئے وہ یہ سوچ کر کہ میری دولت ختم ہو گئی ہوگی اس نے اپنے غلام سے کہا کہ صبح سے لے کہ اب تک جتنی دولت بڑھ چکی ہے اس کا دو گنا کر کے فردد کے رسول کو دے دو یعنی امام حسن کو دے دو دیکھو خرید رہے کا دیکھ رہا ہے یہ خرید رہا چاہا ہے مگر جو نفس آلی ظرف ہوتا ہے جو کبھی نہیں ملتا ہے ایک مطبع جب اس نے ڈبل لقم کر کے امام کی خدمت میں دے دی تو امام نے کہا اس لیے مجھے بولایا تھا کہا کہ کام ہو گیا کہا کہ جا سکتا ہوں دل لگائیے گا کہا کہ ہاں جا سکتے ہیں ایک مطبع امام اٹھے جیسے امام اٹھے اسی کے غلام نے امام کی بڑھ کے جوتیوں کو شیدہ کر دیا اب جیسے ہی جوتیوں کو شیدہ کیا امام نے ایک نظر اس کے غلام کو دیکھا اور ایک نظر مال کو دیکھا اور اشارے سے کہا کہ لے جاؤ اشارے سے کہا کہ سارا مال لے جاؤ حدانے کا جمع کر لینا وہاں میں جب اس نے یہ منظر دیکھا تک پیٹھے پیٹھے حقیق شامدے کہا کہ پردند رسول تم میری توحید کر رہے ہو میں ایک نظر کی مال تمہیں دیا تھا امام نے بلد پہ کہا کہ میں تیری توحید نہیں کر رہا ہوں بلکہ تجھے تیری عقاد پہ سروان یہ تیری عقاد یاد رکھنا تو جتنا ہمیں دیتا ہے اتنا تو ہم تیرے غلام کو دیتے ہیں اور یاد رکھنا یہ تجھے تیرے غلام کو دیا ہے تو ہم اپنے غلاموں کو کیا نہیں دے سکتے وہ جو تو صحیح کہ جو دشمن کے غلام کو اتنا دے دے وہ اپنے غلاموں کو کیا نہیں دے گا برعال حدید رہنگرامی پکناک کبھی نہیں میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ چھتنی سے روٹی کھا لینا ایمان کا سعودہ نہ کر لینا محلو پہ رہنے کہ خواب نہ دیکھنا جھوپڑی پہ زندگی گزار لینا مگر ایمان ثابت رہنا چاہیے اس لیے کہ قبر میں لیڑنے کے بعد یہ دولت یہ چاہوہ شام یہ سروات کچھ بھی نہیں یہ سب ختم ہو جائے گی آدمی خالی ہاتھ جاتا ہے خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا آپ کو معلوم ہے پوری زندگی جن کو پیسے کرونا ہوتا ہے خربت کرونا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پورا ڈالیں کیسے کریں کیسے معاشرے میں رہیں کیسے گھر چلائیں اگر وہ پوری زندگی کچھنائیوں پر کارتا ہے تو پوری زندگی کی مصیبت ایک کرم مرنے کے بعد ایک لمحہ ایک کرم یہ آپ سمجھ دیجئے یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس مذہب سے آپ کو جوڑا گیا ہے ایسے رہبر ہمیں ملے ہیں آپ کو معلوم ہے جنبی سیدہ نے پڑھی حسنی